ہیلو دوستو میں آنام ہے عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیون می جیسا کہ آپ سب نے مشہور معروف سمسن کارٹون کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس کارٹون میں جو پریڈکشن کی جاتی ہیں وہ کچھ سالوں بعد بلکل درست ثابت ہوتی ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ یہ پریڈکشن حقیقتاً درست ثابت بھی ہوئی ہیں کون کون سے ہوئی ہیں اس بارے میں ہم آگے بات کریں گے لیکن یہ سب جاننے کے بعد آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ فیوچر کے بارے میں پہلے سے ہی کیسے پتایا جا سکتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں ان تمام سوالات کے جوابات دینے پر زور دالوں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ پتاتا چلوں کہ اس کارٹون کے چونتی سیزن ہیں اور سات سو چالیس اپیسوڈز ہیں اس کارٹون کی سب سے پہلی اپیسوڈ نائنٹین نائنٹی ایٹ کے آخری مہینے یعنی کہ دسمبر میں نشر کی گئی تھی تقریباً سترہ دسمبر کو دی فاکس بروڈ کاسٹنگ نامی کمپنی اس کارٹون کو اپنے پلیٹ فارم سے نشر کرتی ہے اور اس کو کریئٹ کرنے والے کا نام میٹ گڑیونی ہے یہ شخص امریکہ کا رہائشی ہے اور تقریباً اس کی عمر سکسٹی ایٹھ سال ہے یہ شخص ایگنوسٹیزم نامی مذہب سے تعلق رہتا ہے اس مذہب کو ماننے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ خدا ہے اور نہیں بھی مطلب کے آسان لفظوں میں ان کے کہنے کا مطلب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا کا سارا کا سارا نظام خود بخود چل رہا ہے نہ کوئی چیز اور نہ ہی کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہو اول سے یہ نظام خود بخود چل رہا ہے اور ربط تک ایسے ہی چلتا رہے گا یہ ماننا ہے اس مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا اور یہ شخص بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے میٹ گڑیونی نے انیس سو ستر میں انیمیشن کارٹون وغیرہ بنانا شروع کیے اس کے باپ دادا یعنی کے اجداد بھی انیمیشن کارٹون وغیرہ بناتے تھے مطلب کہ یہ کام یا پھر فن اسے اپنے اجداد سے ملا ہے سنسن کارٹون اس جکس نے 1989 میں کریئٹ کرنا شروع کیے اور اسی سال کے آخری مہینے یعنی کے دسمبر میں اسے نشر کرنے کے سلسلے کا غاز کیا سنسن کارٹون اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے بہت جلد ہی پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہوتے چلے گئے 1997 میں ورلڈ ریڈ سینٹر کے انسیڈنٹ کے بارے میں پہلے سے ہی اس کارٹون میں دکھا دیا گیا تھا دیس ونسن کے تیسرے سیزن کی اپسوڈ 1 میں ایک بچی کے ہاتھ میں کاغذ تھا جس میں 9 ڈالرز اور 11 کا نشان تھا 11 کی نشان کا مطلب ٹوین ٹاورز سے جو کہ اس تصویر میں واضح دکھائیت دے رہے ہیں 9 ڈالرز اور 11 کا نشان کا مطلب اس واقعی کی تحریک بھی ہے جس کی پیشن گوئی چار سن پہلے 1997 میں دیس ونسن کارٹون میں کر دی گئی تھی اسے کے ساتھ ایک اور پریڈکشن ان کارٹونز میں 2000 میں کی گئی تھی یہ پریڈکشن ڈالرز ٹرم کے مطلق تھی کہ ڈالرز ٹرم ہلری کلنٹرن کو شکست دے کر امریکہ کے صدر بن جائیں گے تو پھر 12 سترہ میں یہ پریڈکشن بھی بلکل دروس ثابت ہوئی جب ڈالرز ٹرم نے ہلری کلنٹرن کو شکست دی اور امریکہ کے 45 ستر بن گئے اسی طرح ان کارٹونز میں فیفا ورلڈ کپ کے مطلق بھی پریڈکشن کی گئی تھی کہ فیفا میں کرپشن پکری جائے گی اور ایسا ہی ہوا یہ پریڈکشن بھی بلکل دروس ثابت ہوئی یہ سکینڈل بہت بڑا تھا جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہوا کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کے مطلق کا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے اسی طرح جدی تیکنالوجیز ہولوگرام وغیرہ اور ایبولا وائرس کے بارے میں بھی پہلے سے ہی ان کارٹونز میں پتا دیا گیا تھا لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ فیوچر کے بارے میں پہلے سے ہی کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کیا یہ کالے جادو یا پھر شیطانی طاقتوں کی مدد سے فیوچر کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کیا یہ فیوچر کو اپنے لحاظ سے چینج کرتے ہیں کیا یہ سب حدثاتی طور پر ہو رہا ہے اگر مان لیں کہ انہیں فیوچر کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے تو پھر یہ فیوچر کو ان کارٹونز میں دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ان کارٹونز کے متعلق حیران کن بات بتاتے چلیں کہ ان کارٹونز کی تمام پریڈکشنز دروس ثابت نہیں ہوتی یہ پریڈکشنز بھی اتنی زیادہ ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے جس طرح 2000 میں ان کارٹونز میں دولر ٹرم کے متعلق پریڈکشن کی گئی تھی کہ دولر ٹرم امریکہ کے صدر بن جائیں گی تو پھر 2017 میں ہم سب نے دیکھا کہ دولر ٹرم امریکہ کے صدر بن گئی اسی طرح ایک اور پریڈکشن دولر ٹرم کے متعلق ان کارٹونز میں کی گئی تھی کہ دولر ٹرم کی 2020 میں موت ہو جائے گی لیکن اب 2023 ابھی تک دولر ٹرم کی موت نہیں ہو اسی طرح ایک اور پریڈکشن برطانیہ میں موجود کلوک ٹاور کے متعلق کی گئی تھی جسے آج ہم بگ بینڈ ٹاور کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ اس ٹاور کی سوئیاں ڈیجیٹل ہو جائیں گے مطلب کہ اس کلوک کو ڈیجیٹل کلوک میں چینج کر دیا جائے گا یہ پریڈکشن 2010 میں پوری ہو دی لیکن ابھی تک یہ پریڈکشن دروس ثابت نہیں ہوئی اسی طرح اسلام کی بنیاد پر بننے والا ملک پاکستان کے بارے میں بھی ان کاٹوس میں پریڈکشن کی گئی ان کاٹوس میں دکھایا گیا کہ 2015 میں پاکستان کے حصے ہو جائیں گی ان کاٹوس میں سندھ کو الگ دکھایا گیا پنجاب کو الگ دکھایا گیا گلوچستان کو الگ دکھایا گیا اسی طرح پاکستان کے تمام علاقوں کو الگ الگ دکھایا گیا اس سب کا مطلب یہ تھا کہ 2015 میں پاکستان کا وجود تک نہیں رہے گا لیکن اب 2023 ہے پاکستان الحمدللہ دنیا کے نقشے پر آج بھی موجود ہے بہت سے کیاس رائیوں اور افعاؤں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سمسن کارٹون کو بنانے والے چیتانی طاقتوں یا پھر کالے جادو کی مدد سے فیوچر کے بارے میں معلوم کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے سمسن کارٹون کو بنانے والے ایک خوفیہ یہودی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کا دنیا کے نقشے پر ایک اچھا خاصا کنٹرول ہے اگر اپنی اکل اور سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے ڈالر ٹرام کے امریکہ کے صدر بننے کی پریڈکشن ان کارٹونز میں کرنا کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ یہودیوں کے لیے جتنا کام ڈالر ٹرام نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو ڈالر ٹرام نے اپنے سپیچ میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ صدر بنیں گے تو اسرائیل کے لیے ان کی پالیسی کیا ہوگی اس پیچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈالر ٹرام کو صدر بنانے والے کون تھے اور سمسن کارٹون کو بنانے والے بھی کون ہیں اور جہاں تک بات ہے پاکستان کے متعلق پریڈکشن کرنے کی کہ پاکستان کے حصے ہو جائیں گے یہ پریڈکشن بھی دروس ثابت کرنے کے لیے بہت بڑی سازی شرچائے گی تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بڑھ کی ایجنسیز نے کیس تنہا بلوچستان کے حالات قراب کیے اور دوسری جانب کلگوشن یادیف نے اطراف کیا جو اس نے کراچی میں حالات پیدا کیے اور بھارت کی جانب سے پاکستان کو دمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن پاک فوج اور پاکستان کی عوام نے ان تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جس کی بدولت آج بھی پاکستان الحمدللہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے فیوچر کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم ہونا ناممکنگ بات ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی پتا رکھا ہے کہ فیوچر کے بارے میں کسی کون نہیں معلوم تو دوستو اگر ویڈیو فسن آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا